ایم ایس دھونی بنے سپرمین ہوا میں اچھل کر پکڑا دلی کیپٹلز کے کپتان سریس ایر کا کیچ نمشکار دوستوں سواگہ تھے آپ کا ٹاپ ویلڈ وائیڈ کرکٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور لائک کریں چین نئی سپرکنگ کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے سنیاز لے لیا ہے اور ان کی عمر بھی 49 سال سے زیادہ ہو گئی ہے باوجود اس کے ایم ایس دھونی پھرتی کے مامنے میں یوہ کھلاڑیوں کو مات دے سکتے ہیں اسی کا پردرسن انہوں نے انڈین پریمیر لیگ کے تیرمیں سیزن کے ساتھ میں لیگ میچ میں دکھایا جب چین نئی کی ٹیم دلی کیپٹلز کے خلاف فیلڈنگ کر رہی تھی اس دوران دھونی نے ایک حیرت انگیج کیچ پکڑا دراصل تین بار کی چیمپئن چین نئی سپر گنگ آئی پیل 2020 کے اپنے تیسرے مقابلے میں ٹراؤس جیت کر گیند باجی کر رہی تھی ٹیم کو سفلتائن نہیں مل رہی تھی لیکن پاری کے انیس میں اوہر کی آخری گیند پر ایم ایس دھونی نے ایک ایسا کیچ پکڑا جسے دیکھ کر ہر کوئی ایران رہ گئے تھا دراصل سیم کورین کی گیند پر ایم ایس دھونی نے دلی کیپٹلز کے کپتان سیرس ایر کا باہر نکلتا ہوا کیچ ہوا میں اچھل کر پکڑا اور انہیں چلتا کیا ایم ایس دھونی نے لگ بھگ 9 فٹ کی دوری کو ہوا میں اچھل کر کور کیا اور ایک ساندار کیچ پکڑا نہ صرف ٹیم کو سفلتا دلائی بلکہ دلی کے بڑے اسکور کی طرف جانے سے روکا حالانکہ آخری کے اوور میں ان سے ایک گیند نکل گئی جس پر دلی کو چار رن ملیں دلی کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے چننائی کے خلاف تین وکٹ کو کر 20 اوور میں 175 بنائے آپ کو بتا دیں مہندر سنگھ دھونی کا ریکارڈ وکٹ کے پیچھے کافی اچھا ہے اسٹمپک کرنی کی بات ہو یا پھر کسی کا کیچ پکڑنا ہو یہاں تک کی رن آؤٹ بھی کسی کو کرتے ہیں دھونی تو وہ کمال کا کرتے ہیں کبھی ہاتھ لگا کر گیند کو اسٹمپ پر دے مارتے ہیں تو کبھی خود دوڑ کر بلے سے پہلے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں IPL سے زیادہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اس طرح کی گتویدیاں کے ساتھ نظر آئے ہیں دوستو فیلال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کے اس حیرت انگیج کیج کو لے کر اپنی رہا نیچے کمنٹ سیکسن میں جرور دیجئے گا ساتھ ہی آپ کا کوئی سوال یہ سجاؤ تو آپ اسے بھی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا زیادہ جانکاری اور کرکٹ کے انہیں تمام خبروں کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دوارہ دیکھے ہو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں دھنے بات